رام رام جہین آج ہم ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں یوپی پولیس کونسیبل کے لیے میرے پاس بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ بھئیہ پوری پلیلیس بنا دو اگلے سو ویڈیوز میں ادھیان سے سمجھنا اگلے سو ویڈیوز میں رننگ کی پوری ڈیٹیل تمہیں یوپی پولیس کے ہم دیں گے اور ایک چیز ہم منسن کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو میرے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ہم کس طریقے کی انفرمیسن دیتے ہیں ہم یہاں کبھی انٹرٹینمنٹ نہیں لاتے ہیں ہم کبھی بھی چکنی چپڑی باتیں ہم یہ سٹیمینا پوسٹر کے کم سے کم ہزاروں ڈبے بیچ چکے ہوں گے ہم نے ایک بھی ڈبے کا گیو آوے نہیں کیا اب یہ جروری نہیں ہے کہ ہم نے سب سے پیسے لیا ہے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے ویڈاوٹ منی پے کیا ہے جن سے ہم نے ایک روپے بھی نہیں لیا ہے تو ہم یہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم کرتے نہیں ہیں کم سے کم ڈیڑھ سو سے دو سو ڈبے ہم فری میں دے چکے ہیں پچھلے پانچ سالوں کے اندر کیونکہ ہمیں لگتا ہے جب کسی کو جرورت ہے اس کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ ہم پتہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو فری میں دے دیتے ہیں لیکن ہم گیو آوے کبھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے والے لوگ جسے فری کی چیزیں لینے آ رہے ہیں پہلی چیز اب پہلا ویڈیو اس لیے ہم تھوڑا سمجھا دے رہے ہیں دوسری چیز یہ سیمنا بوسر ہر ایک کی نیڈ ہے تو یو پی پولیس کونسیبل کی جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں ہم فورس فلی بولنا ہے لے لو آج سے دس سال پہلے کا جو فیٹنس کا سینیریو تھا وہ الگ تھا وہاں لوگوں میں دم تھا سب کچھ تھا آج تم سب کھوکلے ہو چکے ہو میرے پاسنل ٹریننگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں یہ دس منٹ نہیں دوڑ پا رہے ہیں وہ یقین مانو اس لیے کہہ رہا ہے اس کی جوت پڑے گی تمہیں کیونکہ اس میں سب آئر وید ہیں ٹھیک ہے اب اس کو لینا کیسے سات سو روپے کا ملے گا اس نمبر پہ پیمنٹ کرنا ہے پیمنٹ کے بعد دھیان سے ہاں جوڑ کے دھیان سے سن لینا جو ہم بتانے جا رہے ہیں اپنا نام اپنا گاؤں ٹاؤن پوسٹ اسٹیٹ یہ چاروں چیزیں ہمیں لکھ کے بھی جس فریم میں لکھا ہے ایسے ہی فریم میں دینا پہلے اپنا نام رہے گا یہاں پہ ویلیج جو بھی ہے آپ کا ٹاؤن ہے آپ کا پوسٹ آفیس کون سا اسٹیٹ کون سا ٹھیک ہے ہاؤس نمبر اگر ہے تو کیونکہ کئی جگہ نہیں ہوتا ہے تو اگر ہے تو ہاؤس نمبر اس کے بعد آپ کا پن کورڈ اور موبائل نمبر جس پہ کال جا سکے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل آپ سکرین سوٹ ہمیں بھیجو گے اسی نمبر پہ اس اور کھیچ کے فوٹو یا پھر لکھ کے بھیجو گے اسی ایک ساتھ پیمنٹ کا سکرین سوٹ جن کو پسنل ٹریننگ لینی ہے اس کی فیس ہے پانچ سو روپے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم اگر کسی کو لینا ہے تو لے سکتا ہے ٹریننگ اگر نہیں لینا ہے کوئی دکت نہیں اگلی سو ویڈیوز میں ہم ساری ڈاؤٹ کلیر کریں گے یہ میری گارنٹی ہے ٹھیک ہے آتے ہیں ٹاپک پہ سب سے پہلا ہے سب سے بیسک چیز ہے کیونکہ لانگ ڈسٹینس رننگ ہے جن کا بھی سٹیمینا نہیں بن رہا آج ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھو دس پندرہ منٹ تو سپیڈ پہ دھیان دو مت جب تک تم پندر منٹ کونٹینیوز نہیں دوڑ پا رہے سپیڈ پہ فوکس کرنے کی جورت نہیں ہے کافی چکندر کھانا شروع کر دو یہ دونوں چیزیں تمہاری رننگ کے سٹیمینا کے لئے بہت بیچ رہیں گی کافی پہلے رننگ کے اور چکندر اس میں سیلڈ میں کوئی فینسی ٹریننگ ابھی نہیں چلے گی فارٹ لیک ٹریننگ ہو گئی ہیل ٹریننگ ہو گئی کچھ بھی ہو گئی ابھی کچھ نہیں کرنا ہے دو ہفتے کچھ نہیں کرنا ہے کیول دوڑنا ہے سات سے دس دن سپیڈ کا تو سوچنا مت دس دن نہ تو سپیڈ کے بارے میں کم کر دو اب کچھ لوگ کہیں گے دودھ نہیں ہے تو پروٹین دودھ میں پروٹین ایسا خاص کروچ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے پنیر میں ہوتا ہے وہ تم دیلی کھاتے نہیں ہو تو دودھ ہائی فیٹ ہوتا ہے تو جو لوگ کی سٹیمینا بلکل نہیں ان کی بات کر رہے ہیں جو سٹیمینا بڑھیا بنا چکے ان کے لئے کچھ نہیں ہے جو لوگ کا سٹیمینا بلکل نہیں ہے تو دودھ سے بنی چیزیں سوڑی کم کر دو آخری چیزیں پانی کھو پینا پڑے گا کھو دوا کے پانی پیو رننگ کے پہلے زیادہ پینے کی ضرورت نہیں ہے پورے دے میں چار سے پان لیٹر پانی پیو اور مین چیز دوڑ کے نبے منٹ پہلے اگر تم پانچ ساڑھے پانی پہ دوڑنے جا رہے ہو تو چار بجے ساڑھے تین بجے کے بعد کچھ مت کھانا اگر کھانا ہی ہے تو ایک دو فروٹس کھا لینا that's it یقین مانو جو چیزیں ہم اگلے نینیانوے ویڈیو آج تو ایک ہو گیا اگلے سو ویڈیوز میں بتانے والے ہیں تمہاری رننگ کی کوئی کوئیری نہیں رہ جائے گی جس کو لگے کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے نہیں جتنی اس میں ویڈیو بنانے پڑ رہی ہیں ہم پیسے کمانے کے لیے بنا رہے ہیں یہ سمجھ لو کوئی ذکت نہیں ہے ٹھیک ہے رام رام